جی بالکل لاہور سمیت پنجاب میں برتے ہوئے جرائم پر آج ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گزشتہ چھے ماہ کے دوران جو ہے ڈکیتی چوری کی متدد نہیں سینکرونی ہزاروں وارداتیں ہو چکی ہیں اگر ہم قتلوں کی بات کریں تو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں اٹھارہ سو اٹھالیس افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے علاقوں میں اندھے قتلوں کی دو سو ستائیس وارداتیں جو وہ ریپورٹ ہوئی ہیں لاہور پولیس نے یہ دعوے کیے تھے کہ ڈکیتی چوری اور نکب زنی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے تمام وسائل جو ہے وہ بروے کار لائے جا رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو حقیقت اس کے برعکس ہے اسی طرح قتلوں کی جو بڑھتی ہی وارداتیں ہیں زمین کے تنازہ پر لیندین کے تنازہ پر درینہ رنجش پر درینہ دشمنی پر اب تک اٹھارہ سو اٹھالیس افراد کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن ان میں سے پولیس بیس فیصد افراد کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ اسی فیصد جو ملزمان ہیں ابھی بھی مفرور ہیں اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف جو رپوش علاقے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب پولیس ان کو پکڑنے کی بھی زہمت گوارہ نہیں کر رہی جو مدعی ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہیں پولیس کے اور پولیس ان جو مدعیان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے مدعیوں کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس اگر جو قتل ہوئے ہیں ان کے ملزمان کو امانداری سے پکڑے تو پکڑے جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک جو بیس فیصد ملزمان پکڑے گئے ہیں اسی فیصد نہیں پکڑے گئے یہ پنجاب پولیس کی انتہائی ناکامی کا ثبوت ہے اور جو غریب آدمی ہیں اس کے لیے تو تھانے جانا ہی محال ہے کیونکہ وہاں پر جاتے وقت پولیس اس کو مختلف ڈیمانڈ کرتی ہے کہ گاڑی میں پٹرول ڈلوا دیں یا پیسے دے دیں تو وہ غریب آدمی اپنے ملزمان کو کیسے پکروائے گا جب پولیس جو ہے اس کا سار نہیں دے رہی اور آئی جی پنجاب کو چاہیے اس حوالے سے خود ایکشن لیں اور سی سی پلوہور کو اور جتنے ڈی پیو حضرات ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کریں کہ جو اشتہاری ملزمان ہیں قتلوں کے ان کو فل فور گرفتار کیا جائے اور غریب آدمی کو انصاف فراہم کیا جائے